ہم پڑھتے ہیں ایسی ڈرین ہوتی کیا ہے پہلے دے جانیں گے کیا کارن ہے کیا ہم جانیں کیوں ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے اس کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایسی ڈرین ہوتی کیا ہے جو بارس ہوتی ہے تو بارس کا جو پی ایچ لیول ہوتا ہے وہ نورملی 5.6 ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک طرح سے اس میں سیوٹو ڈیزول ہوتی ہے مکس رہتی ہے ہوتا ہے جیسے آپ کا پی ایچ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے نورمل پانی پیتے ہیں پیور پانی ہوتا ہے نیچرل وارٹر ہوتا ہے جو پی ایچ ہوتا ہے وہ سیون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہوتا ہے کہ جو پی ایچ ہوتی ہے جو نیچرل پانی ہے اس کا پی ایچ سیون ہے چین ہے پی ایچ جسی بھی کیمیکلز کا جسی بھی كیمیکلز کا پی ایچ سی بھی نیچے ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں اسید انيسیوں نے بولتے ہیں کہ ہنگلز میں 8 1 7 8 9 10 14 تک تم جانا تو پی آج کی جو بیلو ہوتی ہیں وہ 14 تک ہوتی ہے تو پی ایچ اگر 7 سی کم ہے that is acid پی ایچ سیون ہے تُسکو بولتے ہیں نیوٹرل نومبر ٹھیک ہے نا اگر پی ایچ آپ کا سیون سے اوپر جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو اسے بولتے ہیں بیس ٹھیک ہے نا اسے بولتے ہیں بیس الکلائن ان نیچر نوملی بول دیتے ہیں تو ہوتا ہے کہ جو کچھ گیسی ہیں جیسے کی ایسو ٹو ہے نائٹرس اوپسائیڈ ہے تو یہ گیسی کیا ہوتے ہیں کہ ان کی خاص بات ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ویپرز کے ساتھ یہ آپ پانی کے ساتھ ریٹ کرتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کمبائن ایٹرموسفیرک پارٹیکلز جو گیسیز ہوتی ہیں تو یہ ویٹر کے ساتھ ریٹ کرنے کے بعد یہ سیلفیورک ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کیا کہ جیسے گیسی جو سوٹو ہیں اور نائٹرس اکسائیڈ ہیں جو کی ایرث سے ایٹرموسفیرم پہنچ چکی ہیں جیسے کلاوڈ سے باریس منصور ہوتی ہے تو یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ ویٹرموسفیرک ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ کی فارم میں باریس پڑھتی ہے تو وہ جو سیلفیورک ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ایسیڈ کی نیچر ہوتا ہے اس کا پیس سیون سے کم ہوتا ہے تو اس طرح سے ایسیڈین مینز وہ رین جس میں یہ گیسیز یا پھر یہ کیمیکلز پرزنس ہوتے ہیں اس کا فارمولا اس طرح سے سمیں لیجے کہ جنرل ویو ہوتا کیا ہے تھوڑا سا یہ ڈیاغرام سے سمیں کوشش کریں گے کہ دیکھیں جو ہم لوگ اپنا بھائی فیکٹریز ہیں ایسیڈ رین کے لیے جو کوشش ہے وہ گیس ہیں جو ایک ایسیڈ ٹو اور ایک نویکس ٹھیک ہے نا تو یہ سب فیکٹری آٹوموبائل سے گیس نکلتی ہیں اور سیدھے انوارمنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور جیسے ہی یہ بارس ہونا سروع ہوتی ہے تو جو ویٹر ویپر ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کیسیز کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ پھر یہ اچھتو ایسیفور سلپھیک ایسیڈ اور اچھتو ایسیڈ یہ اچھتو ایسیفور مینز سلپھیک ایسیڈ بارس کرتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے ایک طرح سے ڈرائی ڈیوم پوزیجن ہونا سروع ہوتا ہے انکہ اگر اٹموسفیر میں پرجینس آئی ہیں اگر بارس نہیں ہو رہی تو ان کا بیسیڈیشن ہو جاتا ہے جو جو مٹھٹی پر واپس پڑھنا سروع جاتا ہے یا پھر یہ بارس میں اس طرح سے بریک ہوکے ایک پانی کے ساتھ مکس ہوکے ب 오빠 highs کی بیٹی Phillie کی فاوم میں یا پھر بوگ کی فاوم میں بلایں پس واپس جاتے ہیں اس سے کیا ہوا رہا کہ jستے کیا ہوتا ہے جو ہم بنی کھیٹیویت شوچ کرتے ہیں اچھا جو 형تا ہے ہیومنٹس کی نائپ اور جنہا چاہم میں اکographers کو بیڑاί منزوں؛ تو یہ اس کا ایک طرح سے چکر ہے، اس کا فورمیشن ہے، اس کے افیکٹ ہے، اس کا قارن ہے تو بہتا ہے یہ ایک سمرائز ہے۔ اب ایسی ڈین کی قارن کیا ہے؟ ایسی ڈین کی کیا ہوتا ہے؟ اس سے قارن کیا ہے ایسی ڈین کا؟ تو اس کے دو قارن ہیں ایک تو نیچرل، ایک انتھروپوجینک مینجھ ایک طرح سے منمیڈ یا پھر بول سکتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل کوزیز تو نیچرل کوزیز جیسے والکینوں جو عالم کی فٹھتے ہیں، بیالوجیکل پروسیز، ایک اس میں سے کچھ گیسی نکلتی ہیں، لائٹننگ جو بارس ہوتے ہوئے لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ اس میں سے ان کے جلنے سے یا پھر یہ سب چیزیں ہونے سے جو گیسی سوٹو یا نوٹو نکلتی ہیں اور اٹھ میں پہنچ جاتی ہیں اور اٹھ میں پہنچ جاتی ہیں، دبی زیادہ نیچرل کوزیز، فیکٹریز سے جو کچھ کافی کیمیکلز ہوتے ہیں اور واپس ہوتے پہ پانی سریٹ کرکے ایسی ڈرین کو فان کریں گے اٹھ 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 اوٹو موبائل ایک جو جو آپ فوسی٦ فہیلز برن ہوتا ہے، اس میں بیٹھ او ڈیجل تو اس میں سے بھی وہ اس میں پہنچ گیسی پرزیس ہوتی ہیں، اور پھر بیڈریفیٹ کرتی ہیں، ایسی آپ کا پہنچ ہیں، جہاں اب وہ گیس ریلیز ہوتی ہیں، بہترس میں مینمیڈ کوشیز یا آٹی پیسیل کوشیز یہ آدمی اپنے ڈولرمنٹ ہی چکر میں اس طرح سے یہ گیسز نکل دئی ہیں اور انوارمنٹ کو یہ کئی نہیں ایسیڈ ڈرین فرم پرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ایسیڈ ڈرین کے لیے تو اس کو اس ڈائیگرام کے اور اچھے سمجھنے گوز کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کہ یہ یہ فیکٹریز ہیں ٹھیک ہے تو ان فیکٹریز سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ آسابقی یہ سو ٹو اور این او ٹو سی او ٹو گیسز نکل دی ہیں اور یہ ڈیسیز جا کے کلاوڈ میں یا واٹر ویپرز کے جو ایک گتھی ہوتی ہے وہاں پہ جاں کمبائن ہوتے اور وہاں پہ بارس پڑتی ہے اور بارس اس طرح سے یہ جو ڈین ہے سوئل کو ایفیکٹ کرے گی اور جو پلانٹس ہیں ان کو ایفیکٹ کرے گی میرے دیکھ رہی ہے جیسے کہ بالے پلانٹس ہیں جی before یسیڈ ڈرین ہے بیلڈنگ کو جو بیلڈنگ ہوتی ہے ان کو بھی ایک طرح سے پرانیز دکھا لیا جاتی ہیں تو اس طرح سے اس کو بیلڈ سا پڑھاتے ہیں تو اب ہمیں تھوڑا سے پڑھاتا ہے اینٹرلیزر کیا ہے تو سیڈرین ہے کمیکل لیکس میں اس لیگا سو تھا ہے جو سالفriendا ونشبت سالسے ہاتے ہیں جیس شیل سالسے ہوسٹیوس کے لئے جیسے vری ہائی انٹو دا ایٹموسفیر ایٹموسفیر بوپہ پہنچ جاتے ہیں ونے میں مکس ان کے دلات کا رقیام میں پانی سے ریٹ کرتے ہیں مکس res with water oxygen and other chemicals to form the more acidic pollutant ٹکھے نا نوناسشن یہ اپنےو کیسے مکس ہوکے acidic pollutants بناتے ہیں خاص بات کیوں کہ کیا آسانی سے ہی پانے میں ڈیزول ہو جاتی ہیں بہت دور تک جاتی ہے ان کے ساتھ ہے بہت دور تک چک جاتی ہے اس کے ساتھ 2 کمپالنزیں کن لوگ دسٹینس وہ اندے بکم پارٹاپ دو ریم سلیٹس سنوہ فوق موسیقی 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 باتے پانی میں اس کا جو پانی کا اوبرالل پی اچھے وہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ اسی باتے اس کا پی اچھ اپنا ایک فکس رہتا ہے لیکن جیسے ایسے ایسے جو ہوتا ہے آپ کا سلٹھے کے سی نیٹر کے سیڈ آ رہے ہیں بار بار تو وہ کیا کہ اس کی پی اچھ کو ڈشٹرپ کر دیتے ہیں اور پی اچھے جیسے کی ہر ایک جیو کا ہر ایک پرانٹس کا اپنا پھانے پینے کا اپنا ایک بوڈی کا اپنا پی اچھ لیول مینٹین لکھنا اس کا پورا کا پورا پورا سسٹم بگڑ چکا ہوگا تو پی اچھ لیول کا بڑا رول ہے اگر پی اچھ لیول مینٹین نہیں ہو پایا بوڑی کا یا پی اچھ سسٹم کا تو وہ کیا کہ اس پرسے ڈیمیز ہونا سرو جائے گا اور اس طرح سے دیکھئے پوٹو دکھائے گا کہ اس طرح سے جیسے پانی اگر زیادہ اچھا رہے نیچر میں تو یہ کیا کہ اس کے اندر جتنے بھی سسٹم میں جتنے بھی جیوز ہیں اس طرح سے کہا ہے کہ جو ایک تو اس کو بیڈل ایفیٹ کرتا ہے ایفیکٹ اون ارکیٹیکشنین بیلڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں بھائی اگر جیسے کہ آپ یہ تاج مل کا پوٹو دیکھ رہے ہیں کہ بہت پہلا ہے پھر یہ اس طرح سے پرانا سا پرتے آتا ہے جو دیمارتے ہوتی ہیں بڑی 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 آپ کے گھر پہ بھی آپ پتائی کراتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم باد آپ دیکھتے ہیں باریس ہونے کے بعد وہ تھوڑا سا مہلا سا ہونا سو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے پتائی ہوتا ہی کرتے ہیں تو اس میں کیمکلز اس کے اوپر آتے ہیں تو وہ بھی کیمکلز ہوتا ہے تو آپ اس میں ریٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ڈیمز اس کی جو والز ہوتی ہیں اور اس کی جو پوری پرت ہوتی ہے اس کو ڈیمز کرنا سو کر دیتے ہیں اور اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے جو پلانٹیشن ہم لوگ گھروں میں کرتے ہیں یا باہر کرتے ہیں تو اس میں کیا آدھا ہے کہ ڈائیٹ اس کی جو پتی ہے پھول ہے اس پر باریس پڑتی ہے تو اس پر بھی اس کو بھی بیڈلی ڈیمز کرتا ہے ایسیڈ ایسیڈ ایسیڈا فوریشٹ اگر آپ جیسے سوڑا دیکھا تھا کہ جیسے یہ آپ کا سوئل پر ایسیڈ ہوا تو اس کی جو ڈائیٹ یہ آپ کا کیمکل آپ کا پڑا ہے تو پر جنگل ختم کر دیتا ہے تو اس طرح سے اس کی پتے فوریل سب ختم کر دیتا ہے کیا آئیے تو اس طرح سے کہا ہے کہ ایسیڈرین فوریشٹ کو بیڈلی فیٹ کرتا ہے ہماری ہمارے ہیلتھ لنگز کو بیڈلی افٹ کتا ہے کچھ ایفیکٹ ہیں جسے کہ بیڈرینگ بیڈنگ ہوگی پائپ بگرہ جنگ آنا سرو ہوجاتا ہے پیلنگ پینٹ اور سرفیسیز جو سرفیسیز کا پینٹ بھٹنا سن ہو جاتا ہے بیلڈنگ کا اور یہ سب چیزیں ماربلز پرانے لگا جاتا ہے کوپر یہ بہت سارے میٹلز کو بھی یہ کیونکہ یہ ریکٹی ہوتا ہے جو ایسیڈ ہوتا ہے یہ ریکٹی نیچر ہوتا ہے تو یہ چیز کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے اور اس کو ڈیمیز کرنا سن ہوگا دیتا ہے ایسیڈ رین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایفیکٹ دیکھ لیا ہم نے کوشش دیکھ لیا کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جو ایسیڈ رین کو روک سکتے ہیں تو ایسی بات ہے کہ جو گیسیز ہیں نکل رہی ہیں فیکٹری سے چاہے آپ کا وہیکل سے چاہے آپ کا گھروں سے چاہے آپ کسی بھی بھی جیسے تو ہم اس کو روکنا اگر ہم روک لیں تو اسیڈ روک سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی لئے کیا کرنا پڑے گی ریڈیوزنگ ڈا ایمیشن ڈا ایمیشن ڈا فیکٹریز جو فیکٹریز ہیں مائنس ہیں تو ان سے جو ایمیشن ہو رہا ہے اس کو ہم روکیں ہیں فیرہ تو یہ ہے ٹھیک ہے نا تو پیپل کین ہیلپ بائی یوزنگ کم سے کم کرنے میں جو سبسٹس کرے سکتے ہیں تو ہونہ کم ہو جائیں گے شکریہ گیٹ بند کر دیجئے تاکہ وہ گیسز بھائی نہ نکلیں کم سے کم نکلیں جو پیپر کا ریسیکلنگ پیپر جو پیپر کا ریسیکلنگ ہوتا ہے اس میں سلفر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کو ریسیکلنگ پیپر ریسیکل ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کا دھروں میں تو آپ نیوز جو پڑھ رہے ہیں پیپر میں آپ کو حصہ کرو کہ اس کو بھی پیپر پڑھ لینا سمجھ کریں اپنا نیٹ سے ریٹ پڑھنے سے بڑھیں نیوزز کو تو اس سے پیپر آپ کو کم یوز ہوگا پیپر اگر کم یوز ہوگا تو سیکلنگ بھی کم ہوگی سیکلنگ کم ہوگی تو اسی بات ہے کہ جو اس میں سلفر یوز ہو رہا ہے سلفر کی زونے سے زیادہ یوز ہو رہی وہ بھی کم ہو جائے گی جیسے باروٹس پاورڈ بائی کیسولینز پیپر پیپر کین ہیلی بائی یوز ہی سیکلنگ سیکلنگ آپ کارز کا جو یوز کر رہے ہیں ان کو کم کرو سیکلنگ کرو جو دنا جو دنا لوگ اپنے آپ کو اس میں فیٹ گی رکھو گی خود کو اور اس طرح سے یہ اپنا انوارمنٹ کو پروڈٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اسے روک سکتے ہیں اور یہ آپ کا انوارمنٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹوپک ہمارا اس لیکچر کا ایسی ڈرین تو نیشٹ ٹوپک ہم جو بات کریں گے اس کے بعد ہم گرلول بارگیں تھنکی